شیوپوری جلے کے نرور کسبے کے ایک گھر میں گھسا وشال کائے موسا جھاؤ چوہا دہشاتوں میں آیا پریوار چوہے کو دیکھنے موقع پر جھوٹی پھیڑ شیوپوری جلے کے نرور کسبے کے نئے تال پر تھاکور صاحب کے کمرے میں ایک پہاڑی جانوار گھس گیا جسے پوری گھر میں افرا تفری مجھ گئی جانوار ہونے کی سوچنا ترنت نرور کے مسور سرپ میتر پٹھان کو دی گئی پچھان ترنت تال پر پہنچے اور دیکھا کہ ایک پتریلی لاکھوں میں رہنے والا جا موجھا چھاؤ چوہا کانٹے والا ان کے گھر میں بیچھا تھا پچھان نے ترنت کانٹے والے چوہے کو پکڑا اور وہاں کھڑے لوگوں کو اس عجیب گریب جانوار کی جانکری دی جانوار کی بناوٹ بلکل کانٹوں سے بھری ہوئی ہے وہ جانوار کے پاس جاتے تو وہاں ترنت گیند کے آکار لے رہا ہے اور پورے سریر میں خطرنا کانٹے لگے ہوئے ہیں پچھان نے اس چوہے کو پکڑ کر اپنے انٹر میں لیا اس چوہے کا نام ہے موسا چھاؤ چوہا ہے جو کی زیادہ تر پتھریلے علاقوں میں رہتا ہے پچھان نے بتایا کہ گرمی کے قارن اور پانی کے تلاش میں یا عدبود چوہا بستی میں خسایا پچھان نے چوہے کو پکڑ کر سرک شت ون چھتر میں چھوڑ دیا تو دوستو ہم نے اس کو ریسکیو کر لیا ہے پکڑ لیا ہے کافی خطرناک یہ جیو ہے اس کے پورے سریر پہ کانٹے ہیں تو اس کو ہم پکڑ لیا اس کو یہ ہم اس کے باتا پریابران میں اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ باقی جندگی یہ آرام سے جیئے گا دوستو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ تر فتریلے علاقوں میں وہ ٹھنڈی جگہوں پہ زیادہ پسند کرتا ہے جہاں پر پانی رہتا ہے وہ فتریلے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ پسند کرتا ہے اور یہ کچھ بھی کھا سکتا ہے زیادہ تر کیڑے مکوڑے زیادہ تر کھاتا ہے جب اس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس کا یہ سوکشہ کبھل